السلام علیکم دوستو حضرت علی وہ ہفتیاں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر تین بڑے آزموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب بڑاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں تقسیم ہو چکے ہیں فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے اسلام کا شرازہ بکھر رہے ہیں اسی لئے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے حضرت علی کے دور کے اندر پانچ سال تک موویہ نے حورت علی سے جنگ کی اور چالیس ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حورت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا اس وقت بھی مسلمان دو عصوں کے اندر تقسیم تھے حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لئے فوج تیار کی جب موویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن آس سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے عمر بن آس نے کہا کہ جلدی سے جلدی سلح کا پیغام بھیجو ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی یہ تو بدلہ لینے کے لئے کفن باندھ کر نکلی ہے لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور حورت حسن کو سلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں مجھے خلیفہ بن کر عمرت عثمان کے قاتلوں کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ تھنڈی ہو سکے اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسے فیصلہ ہوگا حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن و حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے بلکہ ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ کو چھنیں گے جو کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا آ رہا ہے شام اور عراق کی مفجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حورت علی پر گالم گلوج کرواتے ہیں اسے ختم کریں گے اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھال لی اور پورے بیس سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن گئے مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس معاہدے کو اس طرح سے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے جزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا بھی شروع کر دی آپ جانتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا کو خودی خلیفہ نامزد کرنا یہ بات چھات کے نظام کے اندر ہوتا ہے خلافت کے نظام میں نہیں کیونکہ خلافت کے نظام کے اندر تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ کو چنتے ہیں لیکن اسی دوران حورت حسن کو بنو مئیہ کے لوگوں نے صرف چھ مئینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی بنو مئیہ اس دوران اپنے ممروں پر حورت علی کو بھاگی اور خارجی قرار دے کر ان پر لانت اور سبو شتم کروایا کرتے حتیٰ کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر بھی الفاف شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو کربلا کے اندر زبا بھی کر دیا اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی کافر بھی یا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا جو سلوک بنو میہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو اسلام کا لبادہ اوڑ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا حج کے اندر لبائک اللہ ہمار لبائک تک پڑھنا بند کروا دیا یہ لوگ جمعہ کی نماف دوپیر بارہ مجھے شروع کر کے شام کو ختم کرتے اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراں سے اس کی گردن اُڑانے کا حکم دیتے ان لوگوں کو اسلام اچھائی اور بنو حاشم سے چڑھ تھی جب معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے اجاز مقدس سے انکار کر دیا اور صرف حضرت حسن کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے خاموش رہے مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا شام اور عراق کے لوگ بھی اب اسے چھٹکارا چاہتے تھے اسی لئے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے اور اسی لئے کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں پر کوفہ آجائیں ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربرائی میں یزید کے خلاف لڑیں گے امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لئے مسلم بن عقیل کو کوفہ بیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر کریں کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں پر آجائیں کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان بنو حاشم اور جان عصاروں کے ساتھ کوفہ کے جانب روانہ ہوئے یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گوونر بنا کر بھیج دیا کہ انہیں وہیں پر روک کر عبرتناک سزا دے اب ظاہر ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کے اس پلید یزید کی حکومت ہی باقی نہ رہتی اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی اس لیے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکیں اور ابن سعد کو جو کہ سعد ابن ابی وقاس کا بیٹا تھا اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی کیونکہ اس کو رے کے علاقے کی اکمرانی کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا جس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اسی لئے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا اور پھر اس کے بعد ہوا واقعہ کربلا جس کا منظرم سبی کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم و بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں زبا کر دیا گیا مگر کوفہ کے وہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے ان کو اکیلا چھوڑ دیا یہ سب لوگ مشکل پڑھنے پر نیوٹل ہو گئے یزید صرف ان ستر لوگوں کے گرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہلِ بیعت کے دشمن ہیں یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بلکل حق دار نہیں اس لئے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تلپایا ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بیرومتی کی ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گمائے گیا اور اس کے بعد یزید کو بیجا گیا بس کا جام دیکھتی ہے حسین بولو حسین آخر چھپ کیوں ہو جواب دو یہ بے حرمتی مت کرو تمہاری جڑی ان کے ڈہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسا دیتے تھے یزید اللہ کی تصبر لانا تو لانا تو تصبر مہویہ کے بیٹے ازا کی لانا تو تصبر کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے آج ہم نے بنی حاشم کے سب سے بڑے سردار کو قطر کر کے آج کے دن پدر کا بدنا پورا لے لیا بنی حاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ٹھونگ رہا جایا تھا نہ کوئی بحی اتری نہ کوئی فرشتہ اترا نہ ہی کبھی جبریل آیا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری اور سے سن لو یہ سب کو جھوٹ تھا سوائے ٹھونگ کے کچھ بھی نہیں یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو دل جیسے پھٹ گیا سب نے مدینہ کے اندر زبردفتی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی بارہ ہزار کی فوج کو مدینہ بھیجا اور واقعہ ہرا ہوا جب اس بارہ ہزار کی فوج کو یہ حکم دیا گیا تاکہ تین دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر جائداد اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے تم جو چاہو وہ کرو جس کے بعد ایک آزار صحابہ کی بیویاں بینہ شادی کے حاملہ ہو گئی مفجد نبوی کے اندر گھوڑے باندے گئے اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے کعبہ پر پتھر اور آگ کے شولے پھنکوائے جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی خوب نقصان پہنچا اس سب ظلم کی انتہا کی آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے اس کے بعد اللہ نے اس ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا اور یزید کی موت کے بعد ان کے بیٹے جب حضرت محویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ ابن زبیر خلیفہ بن گئے اور اب پوری امت مسلمہ کے اندر صرف ایک خلیفہ بن گیا یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹڑی سے اتارنے والے امیر محویہ تھے اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف تیس سال باقی رہے گی اور اس کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی جو کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی تھی بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالا اپنی خود کی من پسند تاریخ لکھوائی لیکن ہم نے تاریخ کو حادیث مبارکہ یا قرآن سے ہی لینا ہے نہ کہ کسی فرقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عود کے شہدہ کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں سے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے آپ نے جنگ عود کے شہدہ کی قبروں پر یہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مالِ غنیمت کے لالچ کے اندر غفلت میں آ کر اپنی فتاہ کو شکفز کے اندر بدل لیا لیکن تم لوگ دنیا داری کے لالچ کے اندر ایسا مت کرنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوف کے اندر مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دکھائے گئے ہیں اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا قرآن کریم کی سورہ اتوبہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد تم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی کٹیگریز ہیں ایک ہے سابقون الاولون جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایمان اللہ اسلام قبول کیا اور ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے ہر ایک جنگ کے اندر اپنے مال اور جان کے ساتھ شریک ہوئے انہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یعنی اللہ ان سے راضی ہوا اس کے علاوہ دوسری کٹیگری کے لوگ ہیں اعلیٰ درجہ کے منافق ایک صحابی اور منافق ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے پر ایسا ہی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے اندر بھی منافق ہیں مگر میں ان کے نام بتا کر نہیں جا رہا تاکہ یہ راز کھلنا جائے مگر حزیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام بتا دیئے اٹھگری کے صحابی وہ تھے جو کہ کبھی اچھے کام کرتے تھے اور کبھی برے یعنی رضی اللہ کا ٹائٹل سب صحابیوں کے لئے نہیں ہیں بلکہ ان کے لئے ہے جو کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے اسلام کے لئے سب سے پہلے اپنی جانے مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دیا اگر صلح حدیبیہ کے بعد کوئی صحابی ایمان لائے اور اچھے عمال کیے تو وہ بھی نیک صحابہ کے اندر شامل ہوگا جیسا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ساری زندگی لڑتا رہا اور ان کے بیٹے اکرمہ بھی فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑتے رہے فتح مکہ پر بھی بھگاوت کی لیکن اس کے بعد اسلام لاکر حورت خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کی خاطر جنگ تبوک کے اندر اپنی جان پیش کر دی حالانکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر کے اندر جہانم واصل ہوا تھا صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک بار ابو سفیان اپنے کافلے کے اندر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر تین اصحاب رسول پر پڑی جو کہ حورت بلال ایران یعنی ایشیا سے تھے اور صحیح برومی بلکل ایک جگہ پر مجود تھے اپنے کافلے پر سوار ہو کر ان تینوں کو ابو سفیان نے اپنی نظروں سے ایسے دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور آج اسلام لانے کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملی ہے کہ جو کہ ایک سردار کو بھی نہیں ملتی انہوں نے یہ سب مو سے نہیں کہا لیکن ان کی نظریں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی ان تینوں اصحاب نے جب ابو سفیان کی نظروں کو دیکھا تو غصے کے اندر کہا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دشمن اسلام تیری جان بچ گئی ورنہ اصحاب رسول کے تلوار نے دشمن اسلام سے ابھی تک بدلہ نہیں لیا اتفاق سے وہیں سے عورت ابو پکر صدیق بھی گزر رہے تھے انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو ان تینوں اصحاب کو کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو یعنی ان کو ڈانٹا اس کے بعد عورت ابو پکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو پکر تم نے ان تینوں کا دل دکھا دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کا دل دکھایا ہے اس کے بعد عورت ابو پکر صدیق دوڑتے ہوئے انہ صحاب کے پاس گئے اب نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں اللہ آپ پر رحم کرے یہ صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو بہت کچھ سمجھا دے گی ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دس محرم اکسٹھ ہجری کو جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ پریشانی کی حالت میں تھے میں دیکھ کر تڑپ گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کا یہ حال کیسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی ابن عباس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون کربلا سے جمع کر رہا ہوں ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گبرا کر اٹھا اور دن اور تاریخ نوٹ کر لی اور اسی ڈیٹھ کے ساتھ یہ خبر سننے کو ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو جزید پوری دنیا کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو دیکھو نواز رسول نے میری بیعت کی ہے اسے کھلا لیسنس مل جاتا خلافت کو بادشاہت کے اندر بدلنے کا لیکن امام حسین نے یہ مثال رہتی دنیا تک قائم کی کہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر ظالم کی حکومت کو چلنے نہیں دے سکتی چاہے ہم تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہوں لیکن اصل اسلامی تاریخ یہی ہے جو کہ صحیح عادیث اور قرآن سے ثابت ہے جو کہ اللہ کے رسول فلاللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لئے چھوڑ کر گئے تھے ان سے بھی اگر کسی کو ہدایت نہ ملے اور حقیقت کا پتہ نہ چلے تو تب تو آسمان سے فرشتے آ کر بھی اس کو قائل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور دلوں پر مور لگا دیا ہے ہم کسی کے جنتی اور جہانمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ سب معاملہ ان کا اللہ کے سب اُرد ہے لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہم صحیح عادیث مبارکہ کو اور سچ کو دنیا سے چھپا کر خیانت نہیں کر سکتے اور سچ یہی ہے جو کہ آپ نے اب تک پوری تاریخ کو سن کر جانا رسول اللہ فلاللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوہ تیس سال کی تھی جس کے اندر اکیس سال ابو سفیان رسول اللہ کے خلاف لڑتے رہے جنگِ بدر میں تو کئی کافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر اور سپاہ سالار کے طور پر شامل تھے اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی عورت علی سے لڑتے رہے ایک دن بھی خلافت کے نظام کو سکون سے چلنے نہیں دیا یہ تھی وہ دوسری کہانی جو کہ کسی مولوی کی زبان سے یا کسی بھی ممبر سے آپ کبھی نہیں سنیں گے یہ مولوی آپ کو ہمیشہ گمہ پھرا کر اپنے فرقے کا اور آدھا سچ بتائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم جب نصیت کر کے گئے تھے کہ میری سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور فرقوں کے اندر مت پڑ جانا میرے اہل بیعت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا لیکن امت نے اس کا بالکل اولٹ کر کے دکھایا سنی نے قرآن کو پکڑا اس کی تعویل کر کے مزید فرقے بنائے شیعہ نے اہل بیعت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھا آج کے دور میں ماتم کے نام پر جو دین پیش کیا جا رہا ہے کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا دین تھا یا یہ کوئی ایسی تعلیمات ہیں جو کہ ہم غیر مسلم کو پیش کر کے اسلام سے متاثر کر سکتے ہیں یہ سرہ سر بیدت اور گمرائی ہیں یہ اہل تشید دراصل آج وہ شیعہ ہیں ہی نہیں جو کہ خود کو شیعہ نے علی کہتے تھے کیونکہ یہ خود بنو مئیہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں صحابہ کرام کو گالیاں دے کر یاد کریں کہ یہ کس کا طریقہ تھا یہ شیعہ نے علی کا طریقہ نہیں تھا بلکہ جزیدیوں کا تھا دین میں اس طرح کی بیدات کو شامل کرنا اور صحابہ کرام کا بغز رکھنا امام زین العابدین جن کی زنگی کے اندر واقعہ کربلا ہوا تھا اور واقعہ کربلا کے بعد وہ تقریباً چالیس سال تک زندہ رہے یعنی چالیس مرتبہ ان کی زنگی کے اندر دس مورم کا دن آیا لیکن امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے کیا آپ نے اپنی زنگی کے اندر ایک بار بھی دس مورم کا گوڑا نکالا کیا آپ نے اپنی زنگی کے اندر ایک بار بھی دس مورم کو ماتم کیا کیا آپ نے اپنی زنگی کے اندر ایک بار بھی دس مورم کو اپنے آپ کو چھوڑیاں ماری اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے دنوں کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ کس کے طریقے پر چل کر ایسا کر رہے ہیں کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے ایک بار سوچے گا ضرور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلنے کی طاقت عطا کرے اور ظالم کے سامنے کل میں حق کہنے کی بھی حمد دے چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور بھی زیادہ